دیکھتی آنکھوں اور سنتے کھانوں کو محمد نصیم خان شاکر کا سلام آج اپنا دکھ سکھ لے کے آپ لوگوں کے سکرین پہ نمودار ہو رہا ہوں یوٹیوب کے چینل ایمین شاکر ویلا کی توسط سے اپنا درد دکھ سکھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے آپ کے سکرین دے آج کا دکھ کچھ عجیب سا اجتماعی دکھے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ نہ تو میں سیاسی آدمی ہوں اور نہ ہی میں کوئی پاکستان میں مطلب یعنی کی کوئی اثر رسوخ رکھنے والا آدمی ہوں کیونکہ میں ایک عام آدم اور عام پاکستانی کا وہ تو آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آگے جاتے ہیں اور برنامی آگے جاتے ہیں آپ گفتگو کرتے ہیں جس بارے میں میں پریشان ہوں آج کنفیوز ہوں اور جو دکھ سکھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس بارے میں گفتگو کرتا ہوں اور مختصر ساتھ جو اپنی بیوقوفان تجزیہ ہے وہ بھی کرتا ہوں نقیب اللہ قتل کے راو انور سمیت آٹھ ملزمان بری لواہقین کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان آگے آتے ہیں جی عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ نقیب اللہ محسود کو اغوا کر کے جالی پولیس مقابلہ کیا گیا ٹھیک ہے جی تاہم ملزمان کی جائے وقوعہ پر موجود کی ثابت نہیں کی جا سکی ملزمان کی جائے وقوعہ پر موجود کی ثابت نہیں کی جا سکی ٹھیک ہے جی یہاں تو وہ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سڑک پر ایک کمرہ لگا ہوا ہے سی سی ٹی وی کمرہ اس میں ایک ٹریفک والا جو ہے وہ کوئٹہ کا کیس تھا یا کراچی کا تھا کچھ سال خبل کا ہے وہ کمرے کی ریکارڈ عدالت میں پیش کی گئی اس کے جو ہے نا وہ درخواست اور مخدمہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا ہینڈ میں جو فیصلہ آیا وہ کس کے حق میں آیا جس نے اس شخص کو اس ٹریفک کے الکار کو رون ڈالا تھا اس کے حق میں مخدمے کا فیصلہ آیا کہ وہ بریے جی یہ اس کا جرم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہاں ہمارے عدالتوں کا انصاف اور جب تک ہم اپنی عدالتوں میں صحیح طرح کا انصاف رائنج نہیں کرتے تب تک اس ملک میں کوئی آپ کو عذاب سے نہیں چھوڑوا سکتا یہاں طرح طرح کے عذاب آئیں گے اس کے لیے اپنے ذہنوں کو کولنا چاہیے اچھا جی اب آگے جاتے ہیں گفتگو لمبی ہو جاتی اور آپ لوگوں کے پاس ٹیم نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے جذبات چوئے ہیں وہ ہمارے قابو سے باہر ہو کر یہ ہم لمبی گفتگو میں شروع ہو جاتے ہیں لمبی گفتگو میں لگ جاتے ہیں صبح سندھ کے دارل حکومت کراچی میں انصدادی دیشتگلدی کی عدالت نے پانچ برس قبل مشکوک پولیس مقابلے میں قابلی نجوان نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کے مقدمے میں سابق ایس ایس پی ملیر راو انور سمیت پندرہ ملزیوان کو بری کر دیا گیا عدالت نے اپنے مختصر فصلے میں کہے کہ یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اغوا اور جالی پولیس مقابلہ تھا لیکن استغاسہ ملزیوان کی جائے وقوع پر موجود ہی اور اس عمل میں ملوث ہونے کو ثابت نہیں کر سکے تھی یہ جی اب آتے ہیں تھوڑی سی بات اور آپ سے خبروں سے آپ کے ساتھ شیئر کر دی پھر اپنی جاہلانہ گفتگو شروع کر لیتی قتل کے اس مقدمے میں راو انور سمیت پچیس پولیس ایلکاروں کو نامزد کیا گیا تھا جن میں اٹھارہ کو بری کر دیا گیا ہے جبکہ عدالت کا کہنے کے ساتھ مفرور ملزیوان کے بارے میں فیصلہ ان کی گرفتاری کے بعد سنایا جائے گا تو ہم عدالت سے ریکویسٹ کرتے ہیں درقوست کرتے ہیں کہ جنابِ آلہ جنابِ آلی ان بیچاروں کو کیوں گرفتار کرنا ہے کیونکہ ان کے ساتھی جو ہیں بے قصور نکلے ہیں بے قصور نکلے ہیں تو ان کو کیوں آپ لوگوں نے گرفتار کرنا ہے سندھ حکومت کا خرچہ کروانا ہے ان کو آپ لوگوں نے جو پروٹوکول دینے ہیں اپنی عدالتوں میں جو کانے دینے ہیں ان پیسوں کے آپ لوگ وہ تھر کے بچوں کو ریلیف دے دیں کچھ سہولیت فرام کریں سندھ کے دیہاتوں میں جو لوگ مر رہے ہیں ان کا جا کے غور کریں اس طرح کے لوگوں کو چھوڑے جن پر مقدمے میں جو ملوث نہیں ہیں جن کو ثابت نہ کر سکے تو ان ساتھ کو پکڑ کے آپ لوگوں نے ان کا اچار ڈالنا ہے اٹارہ ملزمان پر پچیس مارچ دوہزار اٹارہ کو فردی جمعہ آئیت ہوئی تھی جبکہ روان سال چودہ جنوری کو مقدمے کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کہ کل سنایا گیا ہے اس مقدمے کے فیصلے کے انتظار میں نقیب اللہ کا والد صاحب دوہزار انیس میں انتخال کر گئے ہیں عدالتوں کے چکر پہ چکر لگتے رہے ہیں تاریخ پہ تاریخ ملتی رہی ہے فیصلہ کل سنایا گیا ہے اس کی تحقیق کرتے 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 ہی کہ اگر آپ لوگوں نے فیصلہ ملزم کے حق میں ہی سنانا تھا تو پہلے سنا دیتے وہ بیچارہ کو سکون کے سانس لے کے تو مر جاتا ہے ادھر کبھی اس ملک میں کسی غریب کو فیصلہ حق کا فیصلہ ملا ہے نہیں ملا ہے حق کے فیصلے جو ہیں وہی جو ہمارے ووٹوں پہ جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں جو ہمارے ووٹوں پہ اس عملیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں ان کے حق میں آپ لوگوں کا فیصلہ جاتا ہے کس عدالت نے آج تک قانون کو مدنظر رکھتے ہوئے انصاف کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کوئی ایک فیصلہ مجھے تاریخ میں سنائے تو میں آپ لوگوں کو جرمانہ دوں گا ہم نے توسیشن کے عدالتوں میں سیول ججوں کے عدالتوں میں مخدمے لڑے جس میں ایک بھی فیصلہ ہمیں انصاف کا نہیں ملائے فیصلے ان کے حق میں دیئے گئے ہیں جو کلاتے رہے ہیں لیکن یہ آلے مخدمہ آلہ عدالت اور آلے لوگ ہیں اس طرح کی چیزوں میں میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ کلو نفسوں ذائقہ تلموت راو انور اگر آج خوش ہو رہا ہو کہ میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے میں بری ہو گیا ہوں اور دنیا کی عدالت میں تیرے حق میں فیصلہ ہوا ہے ابھی تو مرا نہیں ہے جب مرے گا تو اگلے عدالت میں جواب دینا ہوگا میرے بچے وہاں جو جواب دیئی ہے مشکل تو وہ ہے دنیا کا کیا عدالت ہے اور دنیا کا کیا فیصلہ ہے اور پھر پاکستان کا اپنی ملک کی بدنامی نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ ملک پستی کی طرف اس لیے دوڑ رہا ہے کبھی دیوالیا پن حروج پہ آتا ہے کبھی کیا کچھ ہوتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ جس نام سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ قانون ہم نے اس ملک میں رائنج نہیں کی اگر وہ قانون ہم اس ملک میں رائنج کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ ملک ترقی کرتا ہے کہ نہیں چور کون ہے وہ قمران ہے وہ چوری کر کے منی لانڈنگ کر کے باہر مال لے جاتے ہیں ادھر پیسے بناتے ہیں الزامات ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں کبھی عوام نے کسی حکمران کو کہے کہ یہ چورے حکمرانیں ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ایک دوسرے پہ کیسز بناتے ہیں جیسے کہ زرداری اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے نواز شریف پہ کیسز ٹھوکے تھے اور نواز شریف نے پیپلز پارٹی پہ کیسز ٹھوکے تھے جو کہ اب سارے متفق ہو کے آ گئے ہیں اور حکومت میں بیٹھ گئے ہیں یعنی کہ اسلام آباد کو گٹنیب کر کے رکھ دیا ہے ایک مختصر سے دار الخلافے پہ انہوں نے حکومت بنائی اور وہاں پہ اپنے لئے ریلیف اور انہرو حاصل کر لیا جتنے بھی کیسز تھے ایک دوسرے کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے کیسز ختم کر دی ملک مہنگائی کی طرف جا رہے تو جائے غریب آبام مر رہی ہو تو مرے ان کا کیا جاتا ہے ان کے پاس تو سب کچھ ہے مر رہے ہو تو آپ لوگ مر رہے ہو میں مر رہا ہوں وہ نہیں مر رہے اس چیز کو سوچنا ہے اور فالو کرنا ہے آگے چلتے ہیں جج نے فیصلہ سنانے سے پہلے کہا کہ نقیب اللہ محسود کا اغوا اور جائے وقوع پر ان کا قتل ثابت ہوا ہے جبکہ نقیب اللہ پر دیشتگردی کا جو مخدمہ تھا ایک آرسی کلاس کا اس میں وہ بھی گناہ تھے وہ پولیس نے ناجائز مخدمہ بنایا تھا اور اسی ناجائز مخدمے میں اس کو گرفتار کیا تھا اسی ناجائز مخدمے میں اس کو لے گئے اور سڑک پہ چوبارے میں کڑا کر کے اس کو گولیاں ماری اور کہا کہ یہ دیشتگرد تھا اور پولیس مقابلے میں اس کو مارا گیا ہے یہ ایشو میرا اور آپ کا ہے کل کو ہمارے بچے بھی اسی طرح کے ظالمیں آفی سرہن جو ہے وہ اٹھا کے ماریں گے اور ہم چھپ رہیں گے کہ ہم نے جی ملک اور قانون کو فالو کرنا ہے قانون ہماری رکوالی کے لیے اگر قانون نہیں ہمیں اٹھا کے باہر مروانا ہے سڑکوں پہ تو ہمیں اس طرح کے قانون رائنج کرنے کا اور اس طرح کے قانون پہ عمل کرنے کا فائدہ کی ہے میں تو بھئی سب سے پہلے میں اس طرح کے قانون سے بغاوت کرتا ہوں مجھے اس طرح کا قانون نہیں چاہیے میں اس طرح کے قانون سے باغی ہوں کلہ مکولہ میرا اعلان ہے کہ اس طرح کے قانون سے میں باغی ہوں میں اس طرح کے قانون کو نہیں فالو کروں گا جو ایک غریب اور مظلوم کے لیے نہیں ہوگا وہ قانون نہیں ہوگا میں اس کو فالو نہیں کروں گا اب کیا کہتے ہیں عدالت عدالت کہتے ہیں جی تاہم عدالت نے قانونی اور تکنیکی بنیادوں پر اس معاملے کا جائزہ لیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نامزد ملزمان اس قتل میں ملوس نہیں تھے یہ قتل میں نے اور آپ نے کیا تھا یہ راوانوار اور ان کے ساتھیوں نے ان کے گروپ نے ان کے گروے نے نہیں کیا تھا کسی سیاسی شخصیت کسی بڑے آدمی جو آپ نے آپ کو بڑا آدمی کہتے ہیں جس کا وہ گوبر کا ڈیران بڑا ہوتا ہے جو واشروم میں زیادہ جا کے وہ کرتا ہے ابھی فضول میرے موہ سے نکلتا ہے تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں اس لئے میں معافی چاہتا ہوں اور سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں بل کے آئیکن کو پریس کریں میرا جذبات بے قابو ہوا ہے میں معافی چاہتا ہوں کچھ سخت باتیں میں نے کی اور آپ لوگ ناراض نہ ہونا تو بل کے آئیکن کو پریس کر کے کامنٹ سیکشن میں جا کے آپ لوگوں نے کامنٹ کرنا ہے کہ یہ فیصلہ جو عدالت نے کیا ہے یہ صحیح فیصلہ ہوا ہے یا غلط اس بارے میں آپ لوگوں نے مجھے اگاہ کرنا ہے اور آج کے ویلاگ میں صرف اتنا ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ